میں نے اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے انتخاب کیا ہے کچن کینگ کی پروڈیکٹ کا آپ بھی میری فیملی کا حصہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا کچن کینگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیفر ازوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ہمیشہ کی طرح آج بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہو گیا ہوں ہمارا مقصد اس پلیٹ فارم کا مقصد بابا فوڈ آر آر سی کا مقصد ہمارا یہ فرض بنتا ہے جس طرح سے آپ لوگ ہماری فیملی کا حصہ ہیں آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم آپ لوگوں تک انفارمیٹیو ویڈیو پہنچائیں آپ لوگوں کو گائیڈ کریں اوپن مارکیٹ میں سب کچھ موجود ہوتا ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی ہے لیکن آپ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہم اپنے کچن کے لئے کون سے برتن خریدیں اس کے اندر کوٹن کون سے ہونے چاہیے ایلومونیم کا جو ہے اس کا جو میار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے آج میرے بھائی تمام سوالات کے جواب لے کے حاضر ہو گیا ہوں مجھے کومنٹ آئے ہوئے تھے ماں کے بینوں کے کہ آپ بابا جی ہمیں بتائیں کہ ہم نے کسی کو گفٹ کرنا ہوتا ہے یا اپنے کچن کے لئے کون سے برتن ہماری صحت کے لئے اچھے ہیں ہماری فیملی کے لئے اچھے ہیں کون سے برتن جو نان سٹیک ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے مارکیٹ میں برتن مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ میار ہی نہیں ہوتے جب آپ ان کو لے کے آتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو وہ تین سو ڈگری کی ہٹ بھی برداشت نہیں کر پاتے بابلز بننے شروع ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لئے فائدہ مند نہیں ہیں آج کی یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ ہم کچن کنگ والوں نے ہمیں گفٹ پیجی ہیں کچن کنگ کے جو برتن ہیں پین ہیں یا سلور کے ان کے برتن ہیں یا بیلی سیٹ ہیں جولی سیٹ ہیں وہ تمام اس میں ہیں یہ اتنے زیادہ برتن انہوں نے پیجی ہیں سب سے پہلے میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ ان کی پیکنگ دکھانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل لیول کی انہوں نے یہ پیکنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں کیونکہ وہ اپنے برتنوں کو پاکستان میں ہر شہر میں اور پاکستان سے باہر بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں میں جتنے کنٹری بھی میں نے ویزٹ کیے میں گیا میں نے دیکھا وہاں پہ مجھے کچن کنگ کے برتن لازمی نظر آئے کیونکہ یہ جو برتن ہوتے ہیں یہ پین ہوتے ہیں جب آپ ان کو شیف اچھا اس کے اندر دومیسٹک بھی ہیں اور کمرشل لیول کے بھی ہیں آپ جو ان سے مرضی لے سکتے ہیں ہر طرح کے فینسی برتن خوبصورت بھی لگیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے ان کا پیندہ کیسا ہے ان کے اوپر جو کوٹنگ کرتے ہیں ٹیفلون کی وہ کیسی ہے ایک بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اچھا کھانا تیار کر سکتے ہیں تو یہ یقین ہی آپ کو اچھا شیف بنا سکتا ہے اچھا شیف بننے کے لیے یہ لوگ یہ جو برتن ہیں یہ ہمارے ازار ہیں میرے بھائیو جب ہمارے ازار ہمارے ٹول ہی اچھا نہیں ہوگا تو ہم کھانا کیسی اچھا بنائیں گے میں آپ کے لیے ایسی کمال کمال کی انفارمیٹیو باتیں لے کے حاضر ہو گیا ہوں کچن کینگ کے حوالے سے یہ کچن کینگ کی کوالٹی کیسی ہے پیکنگ تو بہت خوبصورت کی ہوئی ہے انہوں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے انٹرنیشنل انہوں نے پیکنگ کی ہوئی ہے لیول کی لیکن میں یہ اثر دیکھ رہی جاتا ہوں کہ یہ ان کے اندر واقعی ہی وہ چیزیں ہیں جو کچن کینگ بولتا ہے کچن کینگ سن 1978 سے جو ہے نا اپنے فیکٹری میں کار کھانے میں مینی فیکچر کر رہا ہے ٹھیک ہوگی ان برتنوں کو اچھا ان کے اندر کیا چیز ہے جو چیز مجھے پسند آئی ہے یہ اپنے کوالٹی کے چور نہیں ہے یہ مینٹینس کے چور نہیں ہے ان کے جو بھی برینڈ جو بھی برتن ہوتے ہیں وہ لیبارٹری پاس ہوتے ہیں جو گاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ لیبارٹری پاس برتن استعمال کیا کہنے آپ لوگوں کی صحت کے لیے اچھے ہیں لیبارٹری پاس برتن یہ کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے ان کو اتنی جلدی کامیاب کیا ایک چھوٹے سے کار کھانے سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور آج یہ انٹرنیشنل لیول پر مانے جاتے ہیں باہر کے کنٹری میں بھی ان کے برتن پسند کیے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی پسند کیے جاتے ہیں اور ان کا رزلٹ بہت کمال کا ہوتا ہے جلدی جلدی خراب نہیں ہوتے جال سمجھا رہی ہے اچھا جی پیکنگ کا میار آپ کے سامنے ہے میں آپ کو کھول کے دکھانے لگا ہوں جو بھی اس پلیٹ فارم سے بابا فوڈ آر آر سے کے پلیٹ فارم سے آرڈر کرتا ہے اس کو ڈیلیوری جو ہے آپ کے گھر تک ہوم ڈیلیوری جیسے آپ لوگ کہتے ہیں وہ فری ملے گی اب اس کو ان ریپ کرتے ہیں ہم یہاں سے اس طرح سے اور دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی پیکنگ ہے ان کے اندر کیا پوارٹی ہے پیکنگ تو بڑے کمال کی کی ہوئی ہے الحمدللہ ان کی اپنی انہوں نے ٹیپ ہے ان کی اس ٹیپ جس پر لگی ہوتی ہے کچن کینگ والی اسی سے انہوں نے ریپ کیا ہوئے اس کو ماشاءاللہ جی بہت کمال کی اندر بھی اس طریقے سے ان کے سائز لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر میرا خیال میں یہ دیکھے لکھا ہوئے پیزا پلیٹس ہیں تیرہ انچ چودہ انچ پندرہ انچ کے ٹھیک ہو گیا میں نے یہ ایک باکس ان ریپ کر لیا ہے تمام باکس جو ہیں وہ اسی طریقے سے ریپ ہوئے ہوئے ہیں میں ان کو ان ریپ کر لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے اندر کیا کچھ ہے اس کے کوالٹی کیسی ہے میں نے دوسرا باکس ان ریپ کیا ہے میں پھر وہ رکھ گیا ہوں میرا دل نہیں چاہا میں نے کہا میں آپ سے یہ بات شیئر کر دوں ان کا جو کڑھائی گکر ہے اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں ان کی انہوں نے ان ریپ کرنے کے بعد اندر سے پھر یہ فارم والی شیٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس طریقے سے تاکہ آپ کے پاس جو سمان بھی پہنچے باحفاظت طریقے سے پہنچے پہلے میں نے تمام کچن کین کے جو وہ پروڈیکٹ تھی برطن تھے جو انہوں نے ہمیں بھیجے تھے میں نے ان کو ان ریپ کیا پھر ان بوکس کیا یہ تمام برطن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا بہت دل خوش ہوا میں کوشش کروں گا میرے بھائیو گل پتہ کی ہے میں یہاں پہ کوئی دکان داری چمکانے کے لیے نہیں ٹھائرا ہوا میں وہ چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں جو میں نے خود ازمائی ہوتی ہے میری فیملی نے یوز کی ہوئی ہوتی ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں کوشش کروں گا کہ تمام چیزیں تمام باتیں ان کی خصوصیات جو ہیں مجھے کیوں پسند ہیں میں آپ کو کیوں مشورہ دے رہا ہوں یہ خریدنے کا پرچیز کرنے کا آپ اپنے کچن کے برطنوں کو بدل دیں وی وی سالک کو برطن پھاڑ کے بیٹھے رہنے دیں وہ غلط ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اچھا یہ سٹیل اینڈ سٹیل جسے آپ لوگ کہتے ہیں سٹیل اینڈ سٹیل بھی کہتے ہیں اس کو اور آپ اس کو الو مینیم جو ہوتا ہے اس کی پروڈیکٹ ہے اس کی ایک دھات ہوتی ہے اس سے بنا ہوتا ہے اچھا اب آپ لوگ تو انگلیش میں کہہ دیا الو مینیم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں سٹیل اینڈ سٹیل کے بنے ہوتے ہیں لیکن میں کیا سمجھتا ہوں میں ایک شیف ہونے کے ناتے یہ جہازی سلور اس کو کہا جاتا ہے نرم سوفٹ سلور سے یہ بنے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی جوڑ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے چیز ہم یہ اٹھائیں گے اس کو آپ کہتے ہیں لگن پتیلے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جولی پوٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی بیلی پوٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کچن کنگ والوں نے یہ شیپ اور اسٹائل میں یہ بنایا ان کے نیچے یہاں پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے کچن کنگ کی سب سے پہلے ان کا جو یہ ڈسک ہے یہاں پہ یہ بنی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں پیندہ جسے آپ کہتے ہیں بوٹم کہتے ہیں یہ بہت ہیوی ہے اور اس کا سٹائل اس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے نمبر ایک تو یہ فنشنگ پالش میں ہیں ڈال پالش میں نہیں ہیں آپ ان سے فنشنگ پالش میں لینا چاہیں جب بھی مل سکتے ہیں دال پالش میں لینا چاہیں جب بھی مل سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اب یہ اس کی فنشنگ پالش میں ہیں اب اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں سٹائل اس کا اس طرح سے بنایا انہوں نے کہ یہ تو ہیوی ہے ہی ہے اس کا بوٹم نیچے والی جگہ اور اس کو یہاں سے انہوں نے اس طرح سے اس کو سیٹ کیا اس کے سانچے کو میں ڈھالا کہ آگ آپ کی یہاں تک پہنچے گی اور آپ کی چیز اچھی سے کوک ہوگی اور کیا ہوگا کہ آپ کی جو چیز ہے وہ نیچے بھی نہیں لگے گی اس کے بعد سب سے اچھی چیز مجھے جو نظر آئی اس کا کور یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے کور دے دیا اب اس کی یہ دیکھیں یہ شیف بن گئی اس کی جو لیٹ جیسے آپ کہتے ہیں ہینڈل پکڑنے والا وہ بہت بزنی ہے جب میں نے وہ اس کو کھولا وہ لگ سی پیکنگ میں آپ کو ملیں گی یہ دیکھیں یہ سٹیل کی بنی ہوئی ہے اس طرح سے پیک ہے اور اس کافی بزنی ہے میرے خیال میں اس کا ڈیڑھ سو گرام سے دو سو گرام اس کا ویٹ ہوگا یہ یہاں پہ لگ جائے گی اس طرح سے یہ لگن پتیلے جولی پتیلے آپ جو بھی اس کو نام دیں مختلف نام ہم شیف لوگ تو اس کو لگن پتیلے کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا بیلی پوٹ بھی کہا جاتے ہیں اس طرح سے آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ جو بیلی پوٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا اس میں مختلف سائز آویلیبل ہے ہر سائز کا آپ کو بیلی پوٹ ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگے سے میں نے بہتر اٹھا دیئے سب سے بڑا سائز اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا یہ پانچ پتیلیاں کہلیں پتیلے کہلیں جولی سیٹ کہلیں بیلی سیٹ یہ ان کا ایک پور ایک سیٹ ہے یہ آپ کو مل جائے گا اور ان کے جو ریٹ وغیرہ ہیں کوالٹی میں بتا رہا ہوں ان کے جو ریٹ وغیرہ ہیں وہ ان کی ویب سائٹ کا میں لنک دوں گا وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کروں گا مکمل دوسری چیز جو میں ان کی بتانے لگا ہوں وہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک دیکچی کہلیں پتیلی کہلیں کڑھائی کہلیں اس کا میار بھی وہی ہے اسی طریقے سے ہے تیسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس کو میں کہتا ہوں فش پوٹ ٹھیک ہو گیا آپ جو بھی نام دیں یہ فش پوٹ کے نام سے میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ یہ نیچے سے اس کا جو یہ والی چیز ہے کافی وزنی ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہو گیا اور نیچے سٹیمپ بھی لگی ہوتی ہے اور یہ چیز پوری سٹیٹ ہوتی ہے اور اس کو بریزر سماٹ بھی کہا جاتا ہے ہم لوگ جو شیف لوگ ہیں وہ اس کو ہم کہتے ہیں فش پین فش تلائی فرائی کرنے کے لیے پین ہوتے ہیں نیچے سے یہ سٹیٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ کافی وزنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی مٹائی آپ یہاں سے چیک کریں یہاں سے اس کی مٹائی دیکھیں اس کا وزن دیکھیں اس کے کونڈے دیکھیں اور آپ یہ لازمی نہیں کہ یہ فش فرائی کے لیے ہی ہیں آپ اس کے اندر بریانی بنا سکتے ہیں زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ کا ہاتھ وغیرہ نہیں جلے گا چمچ پھیرنے میں سانی رہے گی کچھ یہ کمرشل لیول پر استعمال کیے جاتے ہیں اس طرح کے فتینے جو ہوتے ہیں یہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا دوسری چیز یہ کڑھائی کے بارے میں بتا دیا اچھا یہ جو ہمارے پاس تیسری چیز پڑھی ہے یہ سٹاک پوڈ ہے آپ اس طرح کے ہم شیف لوگ ہوتے ہیں ہافڈن کوئی چیز کرنی ہوتی ہے دال سبزی چکن کڑھائی بغیرہ ہم اس کو کر کے ہافڈن کر کے اس میں ڈال کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کسی بھی استعمال میں گھر میں لاسکتے ہیں کچھ خواتین اس کے اندر دالیں چاول آٹا سٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائز چھوٹا سائز یہ بڑا سائز اس سے بڑا بھی ایک سائز ہے ہر سائز اویلیبل ہے ان کے پاس کچن کنگوالوں کے پاس جو اور ہر قسم کی پکچریں ان کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں جس کا ہم لنک دیں گے آپ باپ جا کے اس کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہیں یہ سب سے بڑا سائز ہے سٹاک پوٹ کا آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں ہر قسم کے سائز اویلیبل ہے ان کا جو لنک کہنے چاہیے ڈسکریپشن میں بھی آ رہا ہے سامنے آپ کی سکرین پر بھی چل رہا ہے آپ وہاں جا کے سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اور آرڈر بھی کر سکتے ہیں آن لائن یہی چیز آپ کو ملے گی تمام برتن جو بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں آپ آن لائن پرچیز بھی کر سکتے ہیں آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو پین ہے یہ اس کی جو اوپر والی یہ پکڑنے والی موٹ کہہ لیں لیڈ کہہ لیں یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے کیونکہ یہ وڈ کی ہے اور یہ کوئی عام لکڑی نہیں ہے یہ خاص قسم کی لکڑی کی لگی ہوئی ہے مضبوط ہے خراب بھی نہیں ہوگی جلے گی بھی نہیں یہ اس طرح سے ہر سائز میں اویلیبل ہیں آپ اس کے اندر پورڈنگ تیار کر سکتے ہیں چائے تیار کر سکتے ہیں دودھ کو گرم کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں کسی بھی کام میں آپ اس کو لاسکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کا جو دوسرا ہوتا ہے سائز لکھا ہوا یہ بیس سینٹی میٹر ہے بیس سینٹی میٹر سائز بھی کلیر کر دوں یہاں سے لے کے یہاں تک جو سائز بنتا ہے یہ بیس سینٹی میٹر کا بنتا ہے اس میں ہر قسم کا سائز آپ کو اویلیبل ہو جائے گا چھوٹا بڑا جس سائز کا بھی اس سے بڑا بنینا چاہتے ہیں تو وہ ان کی وائب سائٹ پر مجود ہیں یہاں پہ یہ پیزا پین ہے یہ دیکھیں ان کا مٹیریل بہت کمال کا لگا ہوا ہے ہیوی گیج کی انہوں نے چادر کا یوز کیا ہوا ہے جوڑ نہیں ہے کسی بھی برتن میں ان کے ٹھیک ہو گیا مختلف سائز جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ کو بل سکتا ہے آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پرفیشنل پین آویلیبل ہیں جو کمرشل لیول پہ یوز ہوتے ہیں چینیز کھانے وغیرہ بنانے کے لیے نوڈلز تیار کرنے کے لیے یہ اس کو دیکھیں یہاں سے تین ریپٹیں انہوں نے لگائی ہیں اس طریقے سے سٹیل ان سٹیل کی یہ مٹیریل ہے یہ تھوڑی سی لمبا ہینڈل ان کا لگا ہوا ہے تاکہ دور سے شیف حضرات پکڑ کے بار بار اس کا استعمال ہونا ہوتا ہے تاکہ یہ یہاں سے ٹوٹے نہ اور گھرے بھی نہ ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے یہ ٹاس کرتے ہیں جب شیف حضرات اس طریقے سے کر کے یہ تینوں جو کمرشل لیول پہ پڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کڑھائی بھی تیار کر سکتے ہیں اس میں آپ چینیز کھانے تیار کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹاس کرنے کے لیے انہوں نے اس کی مضبوطی اس طریقے سے کی ہے اور کمال کے تیار کی ہیں سب سے اچھی چیز جو مجھے ان کے لگی انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے لائنے دی ہوئی ہیں یہ گریپ والا ہینڈل ہے یہ اس طریقے سے جب آپ اس کو اس طریقے سے ٹاس کریں گے یا شیف حضرات اس طریقے سے اچھالتے ہیں کھانے کو بناتے وقت تو یہ آپ کے ہاتھ سے سلپ نہیں ہوگا اس کا یہ مقصد ہے اب یہ جو پوٹ میرے پاس ہے اس کا نام ہے کنگ شیف گراؤنڈ بیس ٹھیک ہو گیا یہ بہت زیادہ ہیوی ہے کمرشل نیول پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایلومینیم میں یہ تیار ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ ایک نشان دیکھ رہے ہوں ہوگے انہوں نے اس جگہ کو بھی بہت موٹا اور ہیوی بنایا ہے تا کہ آپ کمرشل نیول پہ کوئی چیز استعمال کرنا چاہیں اس کو بنانا چاہیں تو یہ آپ آپ کو یہ کڑے جو کنڈے لگے ہوئے ہیں وہ انہوں نے یہ جگہ تو یہاں سے موٹی کر کے اس کو یہ لگایا ہوئے تاکہ آپ کے ہاتھ بھی سلپنا ہو شیف حضرات کے اور زیادہ قوانٹیٹی میں اس کے اندر کھانا بھی تیار کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر چاول تیار کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر بریانے تیار کر سکتے ہیں کورما تیار کر سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے آپ اس کو لاسکتے ہیں بہت کمال کی چیز ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچن گینگ والوں کا پچیس لٹر کا پریشر ککر موجود ہے اس کو یہاں سے کھولنے لگے ہیں یہ اس کو کہا جاتا ہے پرومو پریشر ککر ٹھیک ہو گیا پرومو پریشر ککر ہم اس تو پرومو کہتے ہیں بڑے سائز کا بگ سائز کا کمال کاف اس کے اندر نہاری پائے اس طرح کی کچیز جوتی ہے نا وہ آپ بہ آسانی بڑی کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں ان کی پیکنگ بہت کمال کی ہے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو کھول لیتے ہیں ماشاء اللہ بہت کمال کا یہ پریشر ککر ہے اس کو کھولنے پہلے اچھے طریقے سے یہ ہمارے پاس پرومو شیپ جو بڑا اور گہرا ککر ہے یہ کمرشل بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈومیسٹک بھی کر سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ہینڈل لگے ہوئے ہیں لیکن انتہائی مضبوط اور اچھا مٹیریل کا یوز کیا گیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو کھولیں گے سب سے پہلے اس کے دھکن کے طرف آ جائیں گے یہاں پہ ان جگہوں پہ جو اس کے بیٹ والی جگہ ہوتی ہیں تین یہ آپ کی سیفٹی کے کام آتی ہیں اور یہاں پہ زنگ بھی نہیں لگتا ٹھیک ہو کہ ایسا مٹیریل یوز کیا ہوتا ہے اور یہ روڈ جو ہے یہ کوئی روڈ ہلکی پلاسٹک ہی نہیں ہے یہ سیلیکون کے مٹیریل سے تیار کی ہوئی روڈ ہوتی ہے تاکہ یہ کیونکہ ہیوی کٹر ہے احتیاط سے اس کو استعمال کیا جا سکے اور یہ ٹوئن مان ہے اس کے اندر یہ ایک سٹریمر ہے جس کے اندر جو ہے نا آپ کسی بھی چیز کو سٹیم کر سکتے ہیں یہ اس کا اندر والا ویٹ ہے جب آپ کا دل چاہے سٹیمر تیار کرنے کو کوئی چیز سٹیم کرنے کو اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈالنے ہیں اس شیف میں ہی آ جائے گا لیکن اچھے ریزلٹ کے لیے آپ نے سٹیمر سے ڈیرڈ انچ پانی نیچے رکھنا ہے تو اس کی سٹیم اچھی کام کرے گی اوپر آپ اس کے اندر آپ چرگہ سٹیم کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر روش کو سٹیم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو آپ اس کے اندر س اس کو نکال لیں یہ اس طریقے سے آپ کا پریشا ککر بن جائے گا آپ اس کے اندر پائیں بڑی قوانٹیٹی میں تیار کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر نہاری تیار کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر تیار کر سکتے ہیں یہ بہت کمال کی چیز ہے اور یہ جو ہے نا یہ والے اس کے ہینڈل یہ ہیٹ پروف لگے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کی آنچ زیادہ ہوگی تو یہ سمل کرنا شروع کر دیں گے جلنا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے دوسرا ککر ان کا ٹو این وان ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے نشان بھی لگا ہوا ہے کس طریقے سے تیر کا نشان ہے آپ نے کھولنے اور بند کرنے اس طریقے سے یہ کھول جاتا ہے اس طریقے سے اور یہ بھی ٹو ان وان ہے یہ کھکر کا کھکر ہے اور کڑھائی کی کڑھائی ہے ٹھیک ہو گیا ایک ہی سانچے میں ڈل میں یہ تیار کیا ہوا ہے اس طریقے سے بہت کمال کا اس کڑھلٹ ہے نیچ سٹیمپ لگی ہوئی ہے کوئی سائز کے چور نہیں ہے جو لکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں یہ پچیس لٹر کا ہے تو یہ پچیس لٹر ہی ہے سائز چور نہیں ہے یہ والی جو برینڈ ہے میں آپ کو اسی لیس کا مشورہ دے رہا ہوں یہ پورا سائز اتھینٹک سائز آپ تک پہنچے گا لمدللہ سلور کے میں نے آپ کو تمام برتن دکھا دیئے الومینیم جسے لوگ آپ کہتے ہیں اور کمال کے ان کا ڈزلٹ ہے ان کی کوالٹی بھی آپ سے شیئر کر دی اب آ جاتے ہیں نان سٹک کی طرف نان سٹک میں ان کے برتن پہلے دفعہ دیکھنے سے جو ویلی سیٹ ہے وہ فینسی لوک دیتا ہے کمال کی لوک آتی ہے اچھا اس کی ذرا میں کوٹنگ کی بات کروں ٹیفلون کی یہ لوگ کوٹنگ استعمال کرتے ہیں تھری لیئر میں تین لیئر میں یہ ٹیفلون کی کوٹنگ اوپر چڑی ہوتی ہے اور یہ سب سے جو کمال کی بات ہے میں آپ کو ان کے فائدے بتا دوں کچن کینگ والوں کے اور ان کی بتا دوں کہ کس طرح کام کرتے ہیں اس کا یہاں پہ یہ ڈسک دیکھیں کمال کی تیار ہوتی ہے سٹیمپ کے ساتھ ملے گی آپ کو دوسری بات یہ ہے یہ کچھ جو لوکل برتن ہوتے ہیں وہ تین سو دھائی سو سے تین سو جب ڈگری پہ ہیٹ جاتی ہے وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ یہ پانچ سو ڈگری تک بھی آپ کا برتن خراب نہیں ہوگا کیونکہ یہ لیبارٹری سے پاس ہو کے مارکیٹ میں آتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل برینڈ ہے باہر بھی بھیجنے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھیجیں گے باہر کچھ بھیجیں گے ان کی یہ خصوصیات ہے یہ بیلی پورٹ ان کے یہ ان کے کور ہے اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے آپ کو اس کور کی دھکن کی جو ہیٹ پروف شیشک ہے اس کی لیڈی بھی لگا کے دکھا دی اس طریقے سے یہ بنی ہے ٹھیک ہوگی بہت خوبصورت ہے دوسرے نمبر میں ہمارے پاس یہ بیکنگ پین ہے یہ ہر سائز میں اویلیبل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ان کے کوالٹی بہت بہترین ہے اس کے اندر آپ کیک وغیرہ تیار کر سکتے ہیں رس کیک وغیرہ تیار کر سکتے ہیں یا جو بھی چیز بیکنگ اوون میں تیار ہوتی ہے اس کے اندر اوون کے اندر آپ اس پین کو استعمال کر سکتے ہیں ہر سائز میں اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں یا سامنے سکرین پہ نمبر چل رہے ہیں آپ کال کر کے آرڈر بھی دے سکتے ہیں آن لائن بھی مگواہ سکتے ہیں دوسرا جو ہے ڈومیسٹک لیبل پہ ماؤں بہنوں کے لیے بہت کمال کی چیز ہے یہ سٹیمر ہے نون سٹک ٹھیک ہے یہ ٹو ان ون ہے اب یہ ٹو ان ون کس طریقے سے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ہم دبے سے باہر نکال لیں احتیاط سے یہ پرگنڈ راوش ہے اس کو نکال کے یہاں پہ آپ کو دکھا سکتے ہیں بہت کمال کا اس کا مٹیریل لگا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹو ان ون کس طریقے سے ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی رکاوٹ بنی ہوتی ہے جب آپ سٹیمر یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے دکھانا اس طریقے سے لگائیں گے تو آپ اوپر جب اس کی یہ ڈھککل دیں گے اس کی لیٹ اوپر لگائیں گے اس طریقے سے تو آپ اپنی چیز کو کوک ہوتا ہوا سٹیم ہوتا ہوا یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کو سٹیمر نہیں چاہیے تو آپ اس کو سمپل سٹیمر کو سائیڈ پہ کریں اس جالی کو تو یہ آپ کا اس طریقے سے پین بن گیا دیکھ چاہیے آپ اس کو کہلیں آپ اس کے اندر سالن کورپا وغیرہ کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک گریل پین ہے اس کو میں کھول کے دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے جو شیف تیار کی ہے نا یہ دیکھیں کمال کی آپ بیف سٹیک بناتے ہیں چکن سٹیک بناتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی جس کو آپ نے گریل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو نشان ہوتے ہیں وہ جو خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں یہ جو انہوں نے ایک نئے سٹائل کا یہاں پہ ایک تیوہ تیار کر دیا گریل گریل کا نام جس کو دیا گریل پین اور پیچھے سے اس کی سٹائل دیکھیں اچھا کچھ دنوں میں اب پتہ کیا ہوگا اب یہ تمام برطن میں کھول کے دسپلے سارا میں چینج کر دوں گا لیکن kadar ہمانے پاس آپ کو دیکھ گاگے اب اوپر ہیں کسی بھی کام کے لیے ہمارےikے کچھ چونگر سروٹ کسانگر پیچھے گن ہے آپ کوئیb victories سٹائے آئے سٹائے کام کے لئے آپ کوئی بھی سٹر گن کرنے سٹائے کچھے سٹائے کام پیچھے Burgwości اور ویجئ پاس موجود ہے آپ اس کے اندر چپلے کباب شامی کباب کیونکہ یہاں آپ اس کی دیوار ہوتی ہے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی نے انہوں نے دی ہوئی ہے آپ کسی بھی کام کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں شامی بناتے ہیں چپلے کباب بناتے ہیں کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں یا پراتھا بھی بناتے ہیں کوئی بھی ہلکی پھل کی چیز آپ نے اس کے اندر فرائی کرنی ہوتی ہے فروزن فوڈ وغیرہ جس طرح سے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت کمال کا ریزلٹ ہے بہت آئل وغیرہ گھی وغیرہ جب آپ فرائی کرتے ہیں جس کو آپ شیلو فرائی کہتے ہیں تو یہ گھی وغیرہ باہر نہیں جاتا اور بہت کمال کی فنشنگ میں یہ تیار ہوا ہے یہ چیز اس کی چیک کریں گا مکانا سمجھا رہی ہے اور اس کا پکڑنے کا سٹائل یہ اس طرح سے ہے یہاں پر لٹکانے کے لیے بھی ہے میں بارہ دفعہ آپ کو بتاتا جاؤں ان کے جو نان سٹک کے برطن کچن کینگ والے تیار کرتے ہیں یہ کچن کا بادشاہ ہے یہ اس کا جو اوپر سے شیشے کا کور تیار کرتے ہیں وہ ہیٹ پروف ہوتا ہے یہ ہینڈل ہیٹ پروف ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ڈبل ڈبل اور تین دن دفعہ انہوں نے کوٹنگ کی ہوتی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہل جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے اس طرح نہیں ہے دوسرا یہ ایک بڑا طوح ہمارے پاس ہے جس کو آپ پارٹی طویہ کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ریپ وغیرہ تیار کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر روٹی وغیرہ تیار کر سکتے ہیں تین چار پراتی تیار کر سکتے ہیں چپاتی تیار کر سکتے ہیں کسی بھی آپ فنکشن آپ کی گھر میں ہے یا کوئی پارٹی چل رہی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائم میں آپ اس کے اوپر تین سے چار روٹیاں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اندر سے ڈیپ اس طریقے سے دیکھ بنایا ہے تاکہ آپ پراتھے بغیرہ بنایا ہے کہ کیوں بات نہ ڈول جائے گا سمجھا رہی ہے نیچے سے دیکھیں اس کا اس طریقے سے ہے یہ ہمارے پاس نانسٹک سٹیو پین ہے سٹیو پین میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر سبزیاں وغیرہ ویجیٹیبل جس طرح ہوتی ہیں اس کو بوائل کر سکتے ہیں ایگ بغیرہ بوائل کر سکتے ہیں نوڈلز کو بوائل کر سکتے ہیں بہت کمال کی چیز ہے اس کو پکٹنے سے دیکھیں چیز وہ ہوتی ہے جو خود سر چڑھ کے بولے اگر آپ اپنا ٹیسٹ بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے برطنوں کو میرے بھائی بدلیں گے تو اچھی چیز بنیں گے لندللہ اس طریقے میں آپ کو کھوٹ دیکھا ہوں کیا کہ کمال کی ہے یہ اس طریقے سے لڈ لگی ہوئی ہے ہیٹ پروف شیشہ ہے یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں کمال خوبصورت یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سوتے پین ہے سوتے پین کھولنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ اس پلیٹ فارم سے بابا فوڈ آر آر سے سے آپ کو وہ بات بتائی جا رہی ہے یہ آپ کی ٹینشن ہی ہم نے ختم کر دیتی گالی مکا دیتی آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کتنی نسل کے کس طرح کے برطن ہیں کون سے برطن ہم پر چیز کریں تو آپ کیچن کینگ والوں کے برطن میرے بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ استعمال کریں اپنے کیچن کے پرانے برطنوں کو بدل دیں اگر آپ اپنی اور اپنی فیملی کے صحت چاہتے ہیں تو اور یہ الحمدللہ پانچ سے چھ سال تک آپ کے خراب بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے صحت بھی ٹھیک رہے گی اگر آپ ان کو ہمارے پلیٹ فارم سے بابا فوڈ پلیٹ فارم سے ایسا سمجھیں کہ بابا تونوں تاثر ہے کہ تو سیاہ استعمال کرو آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ گھر پر فری ہوم ڈلیوری ملے گی ان کا جو ویب سائٹ کا لنک ہے نیچے ڈسکریپشن میں ہم دے دیں گے یہ سامنے سکرین پیٹ کے نمبر چل رہے ہیں آپ ان کو کال کر کے کہ یہ بابا فوڈ بابا جی نے دسیا ہے کچن کینگ والے بول رہے ہیں ہیلو ہیلو یہ برطن پیجو اس سائز کا بیجو گانا سمجھا رہی ہے اب یہ سوتے پین ان کا آپ کو میں لاسٹ میں دکھانے لگا ہوں یہ سوتے پین کیا چیز ہے اس طریقے سے یہ سوتے پین ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ نے ہاتھ ڈن کرنا ہے آہا سبحان اللہ آرہینے چسکے آرہینے یہ دیکھیں یہ سوتے پین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے یہ فلیٹ ہوتا ہے سیدھا ایسے اس کی شیپ سیدھی ہوتی ہے سٹیٹ یہ اس کی ڈسک دیکھیں یہاں سے چاند ستارہ جو بناتا ہے سیدھی یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے ان کی سٹیمپ اور یہ سیدھی شیپ اس لیے بناتے ہیں کہ ایک جیسا اس کو سیک پہنچے نیچے سے اور دوسری بات ان کی کوالٹی بتاؤں یہ آپ کے چولے سے سلیپ بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا گریپ ان کی بہت مضبوط ہے اس طریقے سے آپ کو یہ نقصان ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور آپ کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ انفارویٹر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بین ایکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوہو میں یاد رکھا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا کچن کیم کے ساتھ اللہ حافظ